بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج بات کر رہے ہیں ہم 24 بائے 35 فٹ کے پلات کے بارے ہیں پتاتا چلوں آپ کو یہ کارنر پلات ہے میرا ایک اس طرف سٹریٹ ہے اس کے اور ایک اس کے یہ فرنٹ پر سٹریٹ ہے دیکھتے ہیں اب اس میں دو بیڈ روم ہیں ایک کچن ہے ٹی وی لونچ ہے ڈرائنگ روم ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ بات ہے یہ پورچ ہے اور ایک کامن بات رکھا ہے ہم نے پورے گر کے یوز کے لیے چلتے ہیں اس کے سائزز کی بات کرتے ہیں سائز آپ کو دکھاتا چلوں اس کا 35 فٹ اس کی لنٹ ہے اور اگر اس کی چڑائی کی بات کروں تو یہ ہے 24 فٹ 35 فٹ کا پلات ہے یہ یہ اس کا مین گیٹ ہم نے رکھا ہے مین گیٹ سے جو ہی انٹر ہوتے ہیں یہ پورچ ہے پورچ کا سائز آپ کو میں چیک کرواتا چلوں تو اس کا سائز جو ہے وہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے گینا فٹ نو انچ یعنی پونے بارہ فٹ اور اگر اس کی لمبائی کی بات کروں تو یہ ہے نو فٹ اسی طرح ہی ہم نے پورچ میں سٹیرز دی ہوئی ہیں سٹیرز کا سائز ہے تین فٹ یہ ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے اس طرف سے اوپر جاتی ہیں اور اخلی سائٹ پر ٹرن ہو جاتی ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ مین گیٹ کو ہم اس پوائنٹ پر بھی لا کے رکھ سکتے ہیں اور اس جگہ کو پورچ بنا دیں گے اور ڈرائنگ کو ہم اس جگہ پر اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک چیز یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ بات ہے گھر کے لیے یہ اس کا ڈور ہے اب دیکھ سکتے ہیں باہر پورچ میں اوپن ہو رہا ہے پورے گھر کے لیے یوز ہوگا بات کا اگر سائز چیک کروں تو یہ ہے چھ فٹ پانچ انچ اور اگر اس کی چڑائی کی بات کروں تو یہ ہے چار فٹ اور یہ ہم نے ایک وینڈیلیٹر روشندان دیا ہوا جس کا سائز ہے دو فٹ شے انچ یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے جسے بیٹک بولتے ہیں یہ دروازہ ہے باہر جو گلی میں اوپن ہو رہا ہے گیسٹ کے آنے جانے کے لیے ہے اور ایک دروازہ اس کا اندر ہے جو گھر کی طرف اٹیچ ہوتا ہے ڈرائنگ روم کا اگر میں سائز چیک کروں تو اس کا سائز ہے میرے پاس بارہ فٹ اس کی لمبائی ہے اور اگر اس کی میں چڑائی چیک کروں تو اس کی چڑائی ہے دس فٹ یعنی دس بارہ فٹ کا ڈرائنگ روم ہے اور یہ ہم نے ایک ونڈو دی ہوئی ہے ونڈو جو ہے اس کی یہ ہے چار فٹ یہ جو آپ کو فیلڈ نظر آ رہی ہیں دیواریں ہیں اور یہ ونڈوز ہیں اور بات کے ساتھ یہ روشندان ہے روشندان کا سائز جو ہے وہ ڈائی فٹ ہے اور اس بارتروم کا اگر سائز چیک کریں تو یہ ہے چار فٹ لمبا اور اگر چڑائی اس کی چیک کریں تو یہ ہے پانچ فٹ یعنی کہ پانچ بائی چار فٹ کا بہت ہی پیارا بارتروم ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم جو ہی یہ پورچ اور یہ ڈائنگ روم ڈائنگ روم کے آگے ہے ہمارے پاس ٹی وی لونج آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس ٹی وی لونج کا میں آپ کو سائز چیک کر کے بتاتا ہوں ٹی وی لونج کا سائز ہے میرے پاس آٹھ فٹ لمبائی میں ہے اور اگر اس کی میں چڑائی چیک کروں تو یہ ہے میرے پاس پندرہ فٹ دو انچ یعنی کہ پندرہ بائی آٹھ فٹ کا ٹی وی لونج ہے ٹی وی لونج کے فرنٹ پہ دو بیڈ بیڈ روم ہے یہ ہے ہمارے پاس کچن اگر ادھر سے میں انٹر ہوں کچن میں تو کچن کا سائز میں اگر چیک کروں تو یہ ہے سات فٹ سات فٹ بھائی اگر اس کی چیک کروں تو سات فٹ ایک انچ یعنی کہ سات فٹ کا میرے پاس کچن ہے اور یہ ہم نے ایک ونڈو دی ہوئی ہے جو کہ باہر گلی میں اوپن ہو رہی ہے اس ونڈو کو اوپن کرنے سے ٹوٹلی طور پر وینڈیلیشن ملے گی اس کچن کے ونڈو کا سائز ہے چار فٹ جو سائز آپ کو بتایا جا رہا ہے انہی سائزز کو فالو کریے گا تاکہ آپ کا میپ سٹنڈر سائز کے مطابق بنے چلتے ہیں بیڈ روم کی طرف بیڈ روم کا سائز چیک کرتے ہیں سائز چیک کرنے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بولیے گا یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم کا سائز جو ہے وہ ہمارے پاس بارہ فٹ اس کی لندھ ہے اور اگر اس کی چڑھائی کی بات کروں تو یہ ہے دس فٹ دس انچ یعنی کہ گیارہ بائے بارہ کا بیڈ روم ہے یہ ونڈو دی ہوئی ہے ایک سائٹ پہ ونڈو کا سائز چیک کریں تو یہ پانچ فٹ ہے میرے پاس اسی طرح یہ بیڈ روم ہے اس بیڈ روم کا سائز چیک کریں تو یہ ہے گیارہ فٹ پانچ فٹ یہ دوسرے والے بیڈ روم سے تھوڑا سا بڑا ہے یعنی ساڑھے گیارہ فٹ اس کا چڑھائی اور اگر اس کی لمبائی کی بات کروں تو یہ ہے بارہ فٹ یعنی ساڑھے گیارہ بارہ فٹ کا یہ بیڈ ہے میرے پاس یہ ہمارا آج کا نقشہ تھا اور آپ کو اس میں بتاتا چلوں ایک مین چیز کہ یہ جو دیوار ہے یہ سنگل ہے اور یہ ڈبل ہے یعنی کہ سنگل انٹ کی دیوار ہے چار انچ کی اور یہ ہے نو انچ کی دیوار امید ہے آپ کو نقشہ پسند آیا ہوگا اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا سلام علیکم